جس ٹی وی دیکھ رہے ہیں توسی میں ایک اپی سنگ توڑا سواد کردہ ہے جمہو کشمیر دا مدہ جو دہ تارا دن ستر ہٹائی کیا اس تو بات ہے جڑا سرکھیاں بچی رہ رہے ہیں کیا وجہ چاہے کوئی ہوئے وجہ بن جاندی ہے کیا ہے تو وجہ چاہے ہونے اے بنی ہے کیا ہے یورپین یونین دا ایک وفت ہے جڑا جمہو کشمیر دہ دورے تے جمہو کشمیر دہ دورے تے ودیشی وفت گیا تے سوال اٹھنے شروع ہو کیا ہے کہ انہا نو سپانسر کیتا کیا انہا نو فنڈنگ کیتی گئی انہا نو لے آیا کون ہے کیا انہا تے رائٹ ونگوالے سوال ہے کیا بہت سارے ہو جے سوال پوچھے جاننا پے ہے کیا ہے سیاست سوال پوچھ ر رہا گیا جمہو کشمیر ویچے ودیشی سانسر دہ کس دے ممانا تے کون میز پانا ہے ای ایو سانسر تے وادی آج بیعث اس لی کر رہے ہیں جمہو کشمیر ویچے یورپین یونین دے سانسر دے فیریتی سیاسی کمسان مچا ہویا یورپین یونین دے تے ای ایم پی ایس دہ دورہ سانجی پریس کانفرنس بھی کیتی گیا کوج ایم پی ایس جڑے نہیں گئے گے دیکھو جا ایم پی ایس جڑے انہوں نے منع کر دیتا ہے کہ اسی نہیں جانا ہے گا پہلے نہیں منع کر دیتا ہے دیش اگر دی خلاف اسی پار دین رہا کشمیر دے لوگ شانتی چوندے نے ای ایو سانسر پریس کانفرنس کے رہے ہیں کوج نے میڈیا بائٹس دیتی ہے کیا ہے انہوں نے دو ایک سانسر تے نے ایک عال کیا ہے کہ کشمیر دے مسئلہ چڑا وہ گنجلدار ہے گا ایو سانسر نے کشمیر دے مسئلے نے گنجلدار کرار دیتا ہے گا یورپین یونین دے سانسر دی فیری موکے گیر کشمیری مجدوران تے حملہ ہونتا ہے پانچ موتاں ہو جانتی ہیں اے بھی اس معاملے نہ جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے گا کی ہو رہے ہیں گیر کشمیری چڑے انہوں نے اٹیک کیوں گوات رہے ہیں اے بھی سوال بڑا مطلبن ہے کیا اے اے ایم اے ایم مکھی اویسی نے کیا کہ اسلامو فو بیا دی بماری نا پیڈے تے نے یورپین سانسر نالی انہوں نے اے بھی کہہ دیتا ہے کہ تا ہیٹلر ہیٹلر نو فالو کردے ہے کیا تے ایو سانسر انہوں نے پریس کو انفردے بیان دیتے ہے گے اے ایسی نازی بادی ہوں دیتا جنتا سانو نا چھون دی اے کیا ہے انہوں نے تے کانگریس نے پریسی ایم پیس دی فیری نو پارتی پارلیمنٹے لوگ تن تر دیتا ہین دستیا ہے گا کہ انہوں نے سانو نا کرتی تے پریسی انہوں تے اسی ہاں کردے پہ یوں تے ڈیموکرسی جا کے دن رہی ہے کیا ایو سانسر نیکولاس فیسٹ نے کیا ہے گا پارت ویچ ورودی تیرہ دی کشمیر ویچ انٹری کیوں نہیں انہوں نے جڑے ورودی تیرہ کیا انہوں نے کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ نیکولاس فیسٹ انہوں نے بیانی بڑا محتب ہونا ہے گا شیف سینہ نے اپنے موقع خبار سامنا چلکھیا ہے سمپادکی چلکھیا ہے کشمیر اندرونی معاملہ کمانتری نہیں ہے گا یہ سوال بڑا اپنے اوچ محتب ہونا جو شیف سینہ بیجی پیدی صحیح ہوگی ہوگی ایو سانسر کی کہہ رہے گیا وہ بھی سننا لازمی ہے گا تے انہوں نے سانسر کی ٹپنیاں تے پاردی سیاست کی کہن دی ہے کیا وہ بھی سنا گے جرور وہ وہ لوکوں نے دیاتا کسی شرکتی جوڑی نگے ہو شرکتی جوڑی نگے ہوگی ہمارے ہمارے ہیں گے ہمارے دوریوارے ہیں کہ مجھے ہمارے دوریوارے ہیں ہماراً معجاہنا ہمارے دوریواراً کی بارد مسئلہ دوریوارے ہیں لوگیں آپ کے ساتھ مرحبا ہے لذا وہ اپنے یوپنی بلکب پیدا کیا جسے اپنے쳐تے ہیں وہ مسلم مجورٹی کشمیر کا یہ ریا ہے اور وہاں پر ایسے ایورپین پارلمنٹ کے امپیس کو بجا رہے ہیں ایمی پیس کو آپ جو ہٹلر کو چاہنے والے ہیں جن کے دل و دماغ پر اسلاموفوبیا بھرا ہوا ہے آپ اس سے بڑا ڈیزاستر کیا ہو سکتا ہے بتائیے آپ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سرکار کی یہ فورن پالیسی کی جو بات ہے یہ ڈیسپریشن میں آگئے ان کے پاس کسی کو کچھ نہیں معلوم کیا کرنا ہے اور بس جو اس کے دل میں آرہا کر رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہ ساری دنیا جانتی ہے سارا دیش جانتا ہے اس کے اوپر اب یہ حرکت اتنی بڑی غلطی it's a very incongruous that on the one hand the government believes and the government says that it's an internal affair of india and no one else can interfere in this and at the same time we invite 27 parliamentarians from European countries European court or European parliament and they are taken there when indian MPs are being prevented the permission are not being allowed to go there we invite foreigners to go there تو آپ human rights commission کو دعوت دیجئے خود آئے اور کشمیر میں آکے دیکھیں لیکن آپ ایسا نہیں کرنے والے ہیں آپ selective ہیں اپنی مرضی سے جسے چاہیں گے بھیجیں گے جس کو چاہیں گے ملوائیں گے جس کو چاہیں گے نہیں ملوائیں گے جہاں چاہیں گے لے جائیں گے جہاں چاہیں گے نہیں لے جائیں گے اگر دیش کے وپکش کو آپ کشمیر لے جائیں اور سب کو ملنے کی اجازت دیں ہم جو بولیں گے پوری دنیا یقین کریں گے میں نے ان کو سمرتن دیا ہے موڈی جی کو لیکن وپکش اگر اس کا اوپر کوئی سوال اٹھا رہتا ہے تو موڈی جی اور شاہ جی بہت مضبوط ہیں ان کو جواب دینے ایسا ہے وپکش کے پاس کسی چیز کا پرترود کرنا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو جو بھی چیز ہوگی اس کے بارے میں وہ بولیں گے کرنے دون کو ٹپنی کوئی دکھت نہیں بڑا سوالی کوئی پوچھا جاوے گا اس ڈیبیٹ دے ویچہ سوالیں پوچھا جاوے گا یورپین یونین دے سانسا دی جمہو کشمیر فیری تو سیاست کےڑے سٹی گٹ پال دی ہے کیا اس سوال بڑا مطلب ہونا ہے کہ سٹی گٹ کیوں مانگے جا رہے ہیں کیا اسے سوال سے بحث کر رہا ہے کہ پینل ساڑا مجود تھا کہا انہوں نے تارہا تعریف قرار رہا ہے وکرم جی سنگھ سینہ جانلسٹ نے وکرم جی سنگھ توڑا بہت سواکتا ہے ہر جی سنگھ پولر پاتی انتر پارٹی بلا رہا ہے پولر ساڑا بہت سواکتا ہے فہیم او دن دار جمہو کشمیر سٹوڈنٹ اورگینشن دے شیئرمن نے دار صاحب توڑا بہت سواکتا ہے پرسیر منجیس سنگھ پولیٹی کا انلسٹ اورتے بیچار دینے پرسیر منجیس سنگھ توڑا بہت سواکتا ہے سوال تو پیرا صاحب پولر صاحب تونوں کرنے جاؤں گا پولر صاحب جمہو کشمیر دا مسئلہ تو یہ چھنڈا نہیں پہن دینا چونے مددہ گرم ہی روئے تو اور کوئی گال نہ ہوئے اچھی دسوں بھی ہوتے چسین کی ایسا رول ادا کر رہے ہیں جدن ہاں گرم رہے گا اسی تھی انوائٹ کیتا ہے کہ انجیو نے انہوں نے ریکھے آتا ہے اور انہوں نے اچھا جار کیتی جان دی ٹھیک ہے وہ گئے سرکار نے انہوں اجازتی جان دی ہوتے وہ چھے سرکار تھے کوئی رول نہیں ادا کر رہی ایتھے انہیں انجیو ہے گیاں ایتھے ہور بڑیاں اورگینشن ہے گیاں جڑی مانگ کر دیا پیسی سانو لے جو ہوتے انہوں تو اسی روک دے پیسی گیاں انجیو کسی نے مانگ نہیں کیتی ہے گی مانگ کیتی ہے یہ پلیٹکل لوکا نے مانگ کیتی سی اسے گئے بھی ہے جنہوں واپس کیتا گیا اس ٹائم مسئلہ کچھ اور سی گیا بلکل تاجہ محول سی گیا اور اتھے جا کے گلت رکھنا رائی نیتی کرندہ کہنو یا اتنی جتی یا ساکتی آج دی طریق دے چوئی انہوں نے جو انہوں نے ٹھیک لگیا انہوں نے کیا کوئی سرکار دے پکچھ نہیں کیا انہوں نے سرکار نے بہت چنگا کیتا ہے جہاں سرکار دے گینست نہیں کیا انہوں نے سرکار نے بہت مڑا کیتا ہے سرکار خوشہ بھی انہوں نے سرٹیگٹ میں لگیا دیکھو سرکار نے کوئی سرٹیفیٹ لینے مڈا رسے دے انہوں نے پہجیا نہیں ٹھیک ہے اور نہ یہ کوئی کسی اپوزیشن دے سرٹیفیٹ لینے بھی انہوں نے چنگا لگ رہا ہے یا مڈا لگ رہا ہے اگر انہوں نے انہوں نے چنگا لگ رہا ہے یا مڈا لگتا ہے کہ انہوں نے بہت پہلا لے لینے چاہیے سی گے سٹ پینٹ سال انہوں نے اسے غلط ہوتے رائی نیتی کیتی ہے کشمید ہے مسئلت ہوتے ہی اور آج جگر کوئی ڈیسیجن لیا گیا تو بڑا پوزٹیو ڈیسیجن لیا سرکار نے اور بڑا بڑا سرکار خوش ہے کہ ودیشی مہمان آئے ہیں انہوں نے ٹپنیاں کی تھی سرکار دیدنال کوئی ہے انہوں نے بھی خوش ہے نراج ہے ٹھیک ہے وہ آئے ہے وہ جا آئے انہوں نے سرکار دیاں میں کمی آیا تا سیاں کچھ انہوں نے اپنی کل رکھتی کیونکہ بار بار میڈیا دیوے چیڑا ہے گا آج سویردہ ہی چل رہے ہیں اور انہوں نے یہ سنیا ہے کہ کانگریس کی کہہ رہی ہے باقی لوگ کی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ساڑھا یہ انٹرنل معاملہ ہے اور اسی اگر اوٹھے کوئی سانوں لگ دا ہے کہ جا کے اوٹھے حالات جڑے ہیں انہوں نے خراب کر سکتے ہیں انہوں نے غلط بیانباجی کر سکتے ہیں انہوں نے نہیں جان دیتا گیا چلو ایک چھوٹا سوال پوچھنے ہی سوال اسی سوال اسی ہے پوچھنے ہی بڑا سوال یورپین یونین دے ایم پیس دی جمہ کشمیر فیری تو سیاست کڑی سرٹیکٹ پال دیا فہیم او دندار فہیم جمہ کشمیر دے وچ تاجہ ستھیتی کیا ہے بینہ سیاست یہ تو ہی دا سکتے ہیں دا سکتے ہیں جی اگر میں وہاں گراؤنڈ سٹویشن کی بات کروں گا پہلے جس ہیومر رائٹس کا ہندوستان دعویٰ کرتا ہے وہاں وہ تو آپ نے دیکھی لیا کیونکہ آپشلی 73 ڈیز کے بعد وہاں پہ کیومنیکیشنز ہٹایا گیا اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کے ہندوستان کہاں پہ جو ان کے کانسٹوشن میں ہے نہیں تو ساڈا بلکل پہلے کہتے تھے اس میں کوئی شک نہیں تھا we were having a session with the india right now they have broke such kind of alienations with the rest of us now now india has declared us that you are not our own they can by force they are applying their own authorities upon us how you can say that that we are their own people if we are their own people we also fall the same same democracy upon which they are claiming that they have a right of we right to express them what they have did they put the security forces there and the security forces what the security forces are being on every corner of the gate there the security personnel standing outside the houses how what you say that it is the democracy it is then totally unconstitutional and bjp now is diverting it whether it is and i don't care about the whether it is an the european union are there what they have did they are they are they are their their oppression is not they are now they are inviting from the foreign foreign countries that jow come and have some view of the kashmir what they are doing this totally nonsense the bjp is playing the game with the kashmir the bullet of the kashmir the non-kashmiris have been killed onwards now before the non-kashmiris where we have been killed now from the time it's it's have been stopped but now it bjp triggers trigger it again now the situation is in front of you they didn't give a peace to the kashmir no 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 we are not being against the bjp is totally against they have ideology against the muslims they have a they have an ideology so we know that their ideologies they play right now i think one of the statements which one of the statements is not enough to make a very wide or deep assessment neither unanen koi sarkar dee koi zaadha tarif ki ti hai hai ke badei normal si aagahi hai so the question now rises ke inna di phir sponsor wala swaal khatma ho jaer ga? nahi sponsor wala swaal bilkul hai ga which we will come to later but first we must see ke what motivated the government to arrange for this visit agar tu si ena di jade hai 23 MEPs member of parliament european union jade again hai wana wich ik bada dominant section hai ga which is basically ah very much against islamic jihad or islamic terrorism or political islam ah secondly they are also very anti-immigration in their countries okay and they also suffer to some degree some of them from xenophobia ah if you look at the modhi government's thing ah a modhi government is more concealed but eh we they are also on the same lines as regards political islam so i think ena nahi modhi government ne ki kita hai ke ena nahi eh jay MPs otho leaye ne jena nahi jake srinagar wich jadi aaj press conference deti hai odhe bich anna nahi tin important points raise ki the first and most important point they have raised is ke kashmir is a part of a global war against terrorism so onane ne sari kashmir problem noo reduce karta hai to islamic jihad aur maino de naam hainke merekur ah for example toade ah ah henry mellois from france onane kiya hai ke kashmir can turn into something like syria and afghanistan or ken de me syria afghanistan donno janda rehen na narana nevi kiasi afghanistan ni bante na chondi haa exactly so oi gala haa haa chik hai ah then the second point which they made was that abrogation of article 370 is India's internal affair third point they made was ke aasi india di internal politics which interfere karan nahi aa rahe so these are the three major points now what is lies behind this e de bich e hai ga ke government has been facing in the west a very strong reaction to article 370 abrogation aur he sadeh foreign minister jai shankar nevi statement deti si ke sab toh badda obstacle in convincing the west or america is that the kaa about kashmir is the the western press so edha ek kem ta hai hai ga as one of the mps has stated ah henna ta hai ga ah rezant saar neki from poland unne kya hai ke international media biassed hai ghi hai aur main wapas ja ke apne loganu asli gal dasang hai joh kashmir wich hai ghi joh ona de mutabik asli gal hai ghi hai so this again becomes an exercise to influence a a western opinion now you look at the reaction of america to kashmir tusi dekho u.s congress wich badi strong hearing hoi hai jidh wich kaffi criticism ahi hai kashmir di handling upar now india needed also some political space in the european union tusi ye gana chare ho ke e india di foreign policy da hissa hai foreign policy da hissa hai kyun ki this is exactly what the pakistanis are doing now please understand the context pakistan bhi bohot zada lobbying kar rene in america and europe on the kashmir issue onna ne har apne embassy ur high commission viche kashmir cell set up kita hai aur kyunke pakistani muslims jadeh ne who are settled in the west they are very important political constituencies teak hai aur at the evidence ma toh ne badi beautiful dasna ke uk de labor ya conservative party da koi mp ni hai de bich in this delegation mhm because both of them are very mindful of the pakistani muslim expatriate community in the uk yani ke tusi taan hi kaya rhea hoon jo inna nho suit karda si inna onna nho sadhya belkos sadhya aur ek game chal rhi hai aur maa tohne example ek hor dhenna ke pakistan ki kar rhea us congress tii hearing with brad sherman si democrat party day chairman hon on a hearing dati hai nao tu si dekho brad sherman nao briefing kinne de ti an organization called kashmir human rights organization jab ma hai dhasta foundation o foundation is exactly like the NGO jina ne ee european union di delegation sponsor kiti hai us organization daa bhi kuch pata nahi ke us te antecedents ki ne odhi funding ki hagi hai onna de activities ki hagi hai so these are what you call chit frontal organizations for manipulation by the nations chik hai aur swaal hai toh yeh udda hai ga ke jis NGO ne is visit nun invite di ti aur sponsor kiti hai ahi NGO women's economic and international institute of strategic studies which is almost defunct question arises KPG is ke is MPZ tour nun kinne fund ki ta hai chik hai aur koi jwaab den nun tiyar ni dono enjuos nun question pe jane madhi sharma di jadhi hai the institute of strategic studies on hanu question pe jane meďia ne or apply ni dhe rhe chik hai mein aara hai toh swaal hai thi ya ke rukhda hai ke funding te sponsorship ni ni bilkul mera ya ke dhe khu eh hale te ban gai ya ke p jay p dhi jadhi sarkar yao badi apne aap nuh ee sam ee the unna ne chal marke kod te gahe unnao ffaseh mhsoos kar rhea yao pichhe jadhi eh congressman america yao bhi inna de brudh boli ko thi human rights the violation yao united nation human rights the organization jidhe bhi formal front hai gaya unna ne bhi kiya ki ithe kii ho rhea bhai ithe edha edha hal karo isse tiri ke naara jadha delegation aya sataynya bandhyaan da aur jis tera de vishy vashy tang de naara lena da gaya unna di nga jenna ne lena da unna nga organization international business broker hai gaya e business ho rhea gaya human rights di gal ho rhea yaya unna dhe ra inna nul balaya a ithe gaya jidha bandha ake actually ground report tiyar karne chauhndha si gaya itho di army de kris davis in british unna manna karta haa unna manna karta unna de honi ni dita unna dhe gaya unna dhe gaya ashi joh ashi chamaa ke oh ithe hove es karke es sara jidha drama satayi bandhe aaye unna nun chokke modi sahab de kar lageke gaya uthe meeting hoi pho tuma hoi nha phir jidh davwal de kar naad mulaqat hoi chamaa nunu de padha la gaya ake ee kama ghar bada ya uthe uthoi waapis chalegge jahon oh ithe delegations tehi gaya tehi gaya tehi chile jadhi ya dal le kya hodhi chakare 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 dandigaan kaatde pherde ya mithilab unna nuh sensitivity unni chahi liya ke tanu sari dunia dhek rhea ya media dhek rhea under the galera media tusi ek anybody violation ho rhea odhe tanu bada serious ho lage turist nahi minwede chana ek pori gini me thi jito ta dhek koi hathiyar nuh rhen dha dhe ake counter face dhiyar karni globally message dhen lhi ke dhekho kishmir chai sab accha unna dhe credibilty unna da koon sun hoth jah ke joh jis ternah da hai gha dhujy gal joh ake unna nne press statement dhti ki dhti jih global islam phobia jdhi gal unna sari nne terrorism dhe gal kiti islam a tank wad kiti kashmir nne kiri rhea waya is karke as sari 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 nne tank wad as polish kari nne jdhi dh nne sari kari carna kia sari ake ake kari 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 موسیقی 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 بلکل آرہا ہے وہ نیراتیف پولٹکلی نا نہیں سکسیسفل بھی رہا ہے ہونے نیراتیف نو اے براؤڈ لے کے جا رہے ہیں تو کاؤنٹر دا نیراتیف کے تسی لوکا نو بہت رپریس کیتا ہے سو انڈیا ہون کہن دی کوشش کر رہا ہے کہ اسی لوکا نو رپریس نہیں کر رہے ایک گلوبل ٹیرزم دی پرابلم کشمیر چا ہے سو دے آر ناؤ شیفٹنگ نیراتیف بکاوز اے نا تو کشمیر آفتر 370 سمبھالیاں نہیں جا رہے بلر صاحب بہت جیدہ سوال ہے ہونو بکرم جی صاحب نے سوال ریز کیتا ہے توڑا آج انڈا ہے کہ ہے کہ ہون نیراتیف ہے جیدہ وہ شیفٹ کرنا ہے دیکھو میں پہلاں تے میرے نال بٹینے چینڈ کے سننزا دیل سے چیئرمین نے میں نے سوالی لگ دی ہے کہ یہ کیس بناتے بھول دیں ڈیموکریسی دیاں کرنا ہے ہونو رائٹس دیاں کرنا ہے میں رکھا لیکنہ دی انہیں عمر بھی نہیں ہے گی جدھو میں اُتھے ناکوش ہویا ہے جیدہ دے ہونو رائٹس وائلیشنگ کیتی گئی جیدہ دیموکریسی جیدی سی انہوں ڈیمیج کیتا گیا اور جیدے اُتھے انہوں نے تیس سال اُتھے گن بیٹل کیتی ہے گیا داؤٹ اینی ریزن پولر صاحب توڑا پوائنٹ بھاجب ہو سکتا ہے میں توڑا تو ایک سوال میرا نا لے لو جے توسی کہنے ہو کہ فہیم نے سوال کیتا ہے گیا ھومر رائٹس وائلیشن دا توسی ہومر رائٹس اورگیشن واپ دو نا ہوتے دورہ کرے پہ جب کچھ بھی دا وہ دیکھ لگے توسی یورپی ایون ڈیسانسان ساڈے پہے ہوں انہوں پے دو ہوتے آپ ساری تصویر دا سندگی اگر اگر کتے کچھ بھی ہو رہا ہے آرمی دیوی ہومو رائٹس آگے ہیں پبک دیوی ہومو رائٹس آگے ہیں تو پر سانچی رپورٹ آجو گی نا آرہے ہیں آرہے ہیں اس سے گلتے آرہے ہیں جیسے کالے نا پہتے ہیں ایسے لوگ جیسے وڈیان کرنا کر دیتے بیٹھ کے ٹی وی دوتے آگے چینلز دوتے آگے سادھے رائٹس سادھے ڈیمو رائٹس سوچنا چاہیے تھا انہوں نے بھی لکھان لوکہ ڈیمو وڈیان مو رائٹس اور لکھان لوکہ ڈیٹا جمین جایتا ہے اوہ تو کبجے کی تے نہیں اوہ تو کبجے شڑ ہونے ہی ایک منٹ سر ایک منٹ پر لائے ایک منٹ سر تسی فہیم نو تو یہ فہیم نو سنتوش کر سکتے ہو کتے حوامرات سوال نہیں ہو رہی ہو سر میں ایک منٹ پر لائے تسی میں نو دو سوال کیتے ہیں تو سوال چو سوال کے ننا خرمی جائے ان امید پیج دو سوال کتے ہیں جواب لیڈو تو اس سوال کیونکے سوال کر لیڈے ہیں جواب تو زندہ де نہیں پینات جو بھی نہیں ہور کی دیرہا ہے میں اپنے ان اون او بیڈوں گزشوں نے پیج کے دو ہوتھے ہیں پیج دانگر جتا لوڑ ہوگی تا انہوں پس کے دوڑا پیج دانگر ہے لوڑ نہیں ہے کہ لوڑ نہیں ہے کیا چلو ٹھیکا توڑا جواب آگیا ہے ولی کوئی لوڑ نہیں ہے کی چلوڑ جتا لوڑ ہوتھے ہیں جو لوڑ ہوگی تو پیشت آنگی اسی اور ہم رائیٹ ویلیشن جیڈی ہے گی پچھلے تی سال تو چل رہی جاتے جن کے جو منلائٹس کمیشن نو ابولش کرتا ہے بان لی کر دیا دفتر ان کا ٹھیک ہے نا یہی جواب لینا سی میں نیرے میں دست رہا ہوں چیئے کچھ مورت نہیں ہے گی جو ہوگی تو پیشت آنگی اسی دوسری کال لیٹی تو اسی کہہ رہے ہوگی سان دکھاؤن دی لوڑ ہے گی ہے اسی اگر کوئی ڈیسیجن لیا ہے اسی ہوتے بلکو اٹھال لیں ناؤسو ہی پچھے ہٹنا ہے اور جڑی ہوتے در پروسیس ہے گا ہولی ہولی پیس فول والا ہی لے کے جا رہے ہیں اور جے کر توسی ایک کہو گی نہیں ہوتے پیس فول نہیں ہو رہا تے آج تین سو ستر ہٹن دو پنا کڑا پیس فول چیک ہے ہاں فہم یہ تب بلدر صاحب تک کہہ رہی ہے کہ جیسے بلدر صاحب بتا رہے ہیں ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جن پہ وہاں پہ وائلنس ہو آیا جن پہ زیادتیاں ہیں وہ تو زیادتیاں ہیں اس کو کوئی نہیں دنے اور جنہوں نے کی ہے انہوں نے اس کا کھامیازہ بھکتا ہے ہاو دے ہیں گھنڈ آن وہ ہم نے دیکھا ہے ان کو کیسے ہی مطلب سٹیٹ نے ان کے ساتھ ڈیل کیا لیکن آج جو ہو رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کون کر رہا ہے توسی لازٹ ٹائم قد ہو گئے سی گئے جب مکشمیر کیونکہ وہاں حالات صحیح نہیں ہیں ہم نے تو بات ہی کیا اپنے گھر والوں سے مطلب سسار ڈائی مہینے کے بعد تو مطلب ہمیں کیا لگتا ہے یہ دیکھیں آپ وہاں پہ جو بنیادی حقوق ہے لوگوں کے وہ لیے جا رہے ہیں باقی اس کو ہم جیسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اب آپ کے ساتھ ہوگا یہ مطلب مان ہی نہیں سکتا کوئی بھئی وہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے وہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے سیکسی بتائیے آپ ہم لوگ ہم لوگ کو مار رہے ہیں ارے سنیے سر آپ لوگوں نے چاریسیار لوگوں کا قتلی ہم کیا وہاں پہ بھائی میری بات سنیے ہم تو ان کو روگنا چاہتے ہیں بات تو سنیے کیوں ہم اتنا وہ کر رہے ہیں اندر رکھنا بینہ دوائی کے بینہ کھراکے اندر رکھنا وہ بھی مارنے کے برابر ہے ایسی نہیں ہوتا اب آپ گولی سے نہیں مار رہے ہیں ایسا سب سیٹی دیکھ کے کسی کی جان لوگیں اس سے نہیں ہوتا تھا کووسی جان لی رہے۔ آپ فرحیم اندھائی همتی کی اکانیی 82% موڈ خیل لوگوں نے ہ featیار جسرکار نے اٹھائی تھی اک قولر صاحب اک قوڈ فائیم جی جو پراسی مفDr صلی اللہ کی کہ میرے مارا پولر صاحب پولر صاحب اک superests ایمع اپ subtنی ہے قولر صایل اک ور سحمز سارے کشمیریں دیکھو جو تھے حالات پیدا کیتے گئے اس چیز دا فیدہ ہر کس نے چکن دی کوشش جو ہندوستان کے ساتھ تھے کرتک آج انہی کو جیل میں رکھ دیا تو کون ہندوستان کے ساتھ تھے کرتک ان کو جیل میں رکھا آپ بتا جیے آپ ہندوستان کے اندر ہی بیٹھے ہو پورا کشمی آپ کہہ رہے ہو میرے کو جانے میں ڈر ہے دو سال سے کیا نہیں دو سال پہلے تو ایسے حالات نہیں تھے بھورا کشمی دوزہ دو مینے پہلے بے... بھورا کشمی ایک بار سامنجی سے ایک بار سامنجی سے بڑا واجب اٹھا اس ڈیبیٹ دے بچہ دو سال تو ایک بندہ اپنے کار گیا نہیں ایک مینے پہلے ہوا ہے دو سال پہلے کی خطرہ اسی کا ناکہ پلر صاحب میرے کلو پچھلے پچی سال دا میریکا دا ویزا ہے گا تے میں جدو مردی چاہواں جا ساکتاں پر میں نہیں گیا اے دا مطلب بے تھوڑی میں جانا نہیں چاہیے ایس کر کے جا میں جانا جاوہاں مینو نہیں کو جان دے ہوندہ وہ مسئلہ ہوندہ ہے مسئلہ ای نی ہے پرمیسر صاحب ایک مانو پلیس ایک ایک اینہ گھر ہے پلر صاحب جو دیکھو پلر صاحب تے جڑے ریسپونس بھی آگے میں انہا دی او نہیں کہہ رہا ایک دیش لی اندر رہ ہو جائے پچھلی سمیچ محول بناتا گیا جنہوں اپا تھوڑا کمیونل ڈوائیڈ کہنے اور جد بچے ہیں وہ کہ کشمیر باقی ہندوستان دی کھیر تے پالداریا اور اس نے اس نے لوٹ کے کھا گیا اور انہا دی آکڑ کڑنیاں ہونڈا سی ایس کسما دا جڑا ایٹی چیوڈ ہے ہا وہ دا رزلٹ نکڑیا فاہیم دا فاہیم کی کہیں دا کہ سانو تسی ایلینیٹ کارتا سانو الگ کارتا میں نورثیس چھ دو سال رہ کے آیاں ہوتھے یونیورسٹی چھ پڑھا کے آیاں ہوتھے تسی ناغالینڈ چلے جو میگھالیا چلے جو اسامدنالیاں ہوتا نو کی کہیں دے آر یو انڈیان پارتتوں ہیں تو پارتی ہیں گیاں اے گللان تانو پچھ دے جے نورثیس دیاں جڑیاں وہ بھی تارہہ تین سو ستہ تے گاہ جڑی کتر دے وہ اے بی سی ڈی ای 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 اف کئی تک جڑیا ہویا سارا ہا وہ سٹیٹہ ہوئی ہے ساریاں اج بھی انہا دا آئیزیک مویوہ دے جڑیاں انہا دا گلان باتا ہو رہی ہیں وہ مان نہیں رہے وہ کہیں دے سانو برابر دا چندہ چاہی دے سانو برابر دا ادھکار چاہی دے سارا اپنا کانچی بڑا بڑا ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ نہیں نہیں اہی کہ اللہ تجھے انہا نو جوڑنا آج جو تجھے انہا نو جوڑن لے نا دیو تھے توڑ دیتا سارا اے اے سارے دکھان دی گا لے اور انہا نو ایلینیٹ کرتا بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ چھے کہیں دے جیڈا اے کلگام بھی چھٹا لے برابر بھی مر گیا جا ہا ہا ہے وہ تجھے انہا نو تجھے انہا نو سردے سبتا ہیں کہ وہ جوڑ دیگیشن آئی ہے تو انہا نو مارتا ہے وہ دے نال پوتیس بھی بڑے ہوئے نیس سری نگر بھی سرینگر بھی ہوئے نو اے انہا نو سردے سبتہ ہیں کھے انہا نو سردے سبتہ ہیں ایمپورٹنٹ نو جوڑ کے دیکھ رہا ہے جانہا چائی دا ہے یہاں مجھے دویٹا ہے کہ یہاں خوشتی ایسلامی جیہادیس میں کشمیر میرے باید کر رہے ہیں اور یہاں مجھے دکھویٹا ہے یہاں کمیر ہے کہ یہاں کشمیر ہے کہ ایساں کشمیر ہے توسی دوزار دوزاری ہون تھا نہیں اٹیک بردی؟ یہ پہلے تو اٹیک ہون دے آ رہے ہیں یہ ہون شروع ہے جینا ہے 6 ساتھ اکٹوبر تو پہلے اٹیک پہلے اٹیک ہے اپلے طریقہ درستے ہویا سی کا ہاں当 Pernándara یاد آؤ ہے ہیں م miss간 کشمیری م desenvolasular لیکن lidt間 ل Benedikt بندی در حالmonth Indian دیپلومettsی دا ہمیں انجام در Dell biết یہ ڈیپلوم ڈیپلومس حظہ انشاروں پر کشمیر اس کا Zapعار SS ڈیپیلومی اننے بار نشاروں سے کشمیر ٹھنۄ اوہ کہن دی توڑا کشمیر بھی خراب کرتا ہے توسی فور اگزامپل ڈانالڈ ٹرمپ ڈانالڈ ٹرمپ کہن دا میں میڈیٹ کروں گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا پھر انڈیا کی کہن دی آسی توڑا ٹرےڈ تے کنسیشن زیدنے اوکے سو دن ٹرمپ تھنڈا ہو جانا تھا کہن دا ہاں ٹھیک ہے آپ نے آپ سوٹ آؤٹ کر رہنگے میں پیچھے ہو جانا سو اے پروبلم ہی آ رہی ہے کہ کشمیر دے جڑے حالات نے اوہ گلوبل کومیٹی آف نیشن ایکسپلوائٹ کر رہا ہے ایسا ڈیپلومیٹک ٹول آف لیوریج ایک ایک اگر سمارٹ موگ ہے موڈی دا جان کندر با ایک اگر سمارٹ موگ تا تا دی بنوگوی اگر انڈیا نو اس تو نقصان نہیں ہویا اگر انڈیا نو لانگ ترم لائک دی مونتیزیشن لائک دی مونتیزیشن اس کوز لانگ ترم لاؤسس تو دی انڈین اکانومی اگر ایڈ دی لانگ ترم کشمیر دار انڈیا نو نقصان ہوئے گا ایڈل بی ایسٹریٹیجک بلندر ایک خور چھوڑا ہے بریک لما کے بریک تواد اسی آخری حصے ویچھو مانکے بدیشی ممانہ جمہو کشمیر دے ویچھے کسے ممانے کون میج بانا بریک تواد واپس آکے اور سوال ہونگے جب ایسی سوال ہی کو پچھنے سوال اسی ہے پچھنے ہیں یورپین یونین دے سانسا دی جمہو کشمیر فیری تو سیاست کے ڈیس آٹیکٹ پال دیا فہیم میرا لاستے تونس سوال ہے اسی ختم کن جا رہے ہیں آخری حصے بیچ تسی کی چونی ہے کہ جمہو کشمیر دے حالات کون بیان کرے کون دس سے جمہو کشمیر دے تاجہ ستی کی ہے کون دس سے دیکھیں نہ مجھے ٹوکے نہ بیچ میں جو وہاں کے حالات وہاں کے لوگوں سے پتا چلتے ہیں جب وہاں کے لوگ باہر آئیں گے جب وہ اپنے آپ کو دیکھیں گے باہر کے ماحول میں جب ان کو پتا چلے گا کہ یہاں کون ہیں کیا لیکن ابھی جب وہ گیٹ سے باہر آ رہے باہر بندے کھڑے وہ نہیں نکلنے دے رہے ہیں اور یہ جب آپ نے یہاں سے دیلیگیشن لیا ان کو ڈل کا سیر ڈل کی سیر کرائی وہاں کون تھا وہاں تو تاجر تھے اور ایتھاریٹی ان کو لے گئی ایتھاریٹی ٹور تھا یہ ایڈمنسٹریشن نے ان کو ایڈمنسٹریٹی ٹور لوگ مجھ سے سیلیکٹیو لوگ مجھ سے ملائے جو ان کے تھے وہاں جانے دیجئے جہاں پہ یہ حالات خراب ہے وہاں دیکھئے گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے نہیں رحیم میں نے ایک سو ملائے تعلقہ بنا سکیورٹی تو اٹھے کمیا جا سکتا ہے بلکل پہلے نہیں گھومتے تھے اب یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھئے وہاں دشمن جو ہے وہ بنایا گیا ہے وہ پہلے سے نہیں تھا جب آپ کسی کے حق دباؤ گے جب آپ کسی کے حق دباؤ گے وہ تو اس کے خلاف ریزسٹ کرے گا اور اس کو آپ ٹیررزم دو گئے یہ صاحب اچھا نہیں ہے اس کو یہ نہیں آپ کس بولے گو کہ ہم سب سیٹی دیتے تھے اب ہم ماریں گے ایک فہم تو اسی اگر کہ یہ کہ ہمیں ہی جوڑ رہے ہیں اچھا سنیے نا جب ہمیں جوڑا گیا تھا وہ آپ کے پاس قانون ہے اسی آدھار پہ جوڑا گیا تھا اب توڑا گیا تو اسی آدھار پہ توڑا گیا ایسے نہیں ہوتا یا تو سچ سننے کی حمد ہونی چاہیے یا سچ بولنے کی حمد ہونی چاہیے ایسے نہیں ہوتا ایموشنل نہیں ہونا چاہیے فیکٹ سے بات کر لی جائے آج کیا ہو رہا ہے وہاں پہ وہاں جو لوگ مر رہے ہیں کیا اس سے کسی کا چاہے وہ آرمی کا بندہ مرے چاہاں وہاں لوکل مرے یا نون کشمیری جان انسان کی جاتی ہے بی جے پی یا کانگریس اس پہ اب پولٹکس کھیل رہی ہے اپوزشن وہاں جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے وہ پولٹکس کھیل رہے ہیں اس سے حالات نہیں صدریں گے حالات صدرنے کے لیے ہم لوگوں کو جیتنا ہے اور لوگوں کو تب ہی ہم جیتیں گے جب لوگوں کو حق دیں گے اور انصاف دیں گے وہ انصاف آج تک نہیں ملا ہے فہیم تو عبداللہ سیاست جا مفتی سیاست چاہیے دیا دیکھیں ہمیں کسی سیاست سے کوئی لینا دی وہاں امن چاہیے لوگ جب باہر نکلے وہ فیل کرے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں نہ لگے کہ ہم قید کھانے میں ہیں ابھی تین مہینے سے قید کھانا بنا کے رکھا ہے پھر آپ بھولتے ہیں ہمارے پاس جمہوریت ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت کا اپنے جنازہ نکال دیا ہے سوال ہے کہ انہیں کی تا فرق نہیں دسیا فہیم نے انہیں کو منجہ تا فرق دسیا توسی جڑی گال کہا رہے ہو کہ اسی انہوں نے جوڑ دیتا ہے تارہن ستر ہٹا کے یہ کہتے ہیں کہ سانو توڑ دیتا ہے تارہن ستر ہٹا کے گالستان جسی وہ توڑتا ہے وہ کمر توڑی ہے وہ لوگ دیش نو وندندی گال کر رہے ہیں جڑی ایج گال کر رہے ہیں سانو جی وندتا بلانا کرتا یہ نوکھن نہیں کر رکھیا سیگا 18 ایندو چین ایر چین ایر چکلے لوگان دا کتلے ہم کرنا شروع کرتا اس لوگان دو پہ یوانا شروع کرتا اور کوئی اوڈوں کوئی جلوم نہیں چاہل رہے ہیں لیکن اینا دے ویچ ایسے لوگ سیاستی آئے جنہ نے دیش نو وندند والتورتا دیشتوں الگ ہون دیاں گال شروع کرتی ہیں اور جلی جمہورت دی گال ہو رہے ڈیموکریسی دی گال ہو ڈیموکریسی دی گال ہو وکی گال کر رہے ہیں لوگ تیس سال تو کرانتو بار تیس سال تو لوگ اپنے کرانتو بار ٹینٹانچ رہ رہے ہیں بچے ٹھیک ہے انہوں نے کوئی سال نہیں وہ نوکریسی کولنی سال فی اپنے جننے بھی تو سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں اسے پہ تس یہ کہہ رہے ہوں ایٹی نائن دے بچے نا نے ہتھیار چکلے تیس سال تو لوگ ٹینٹہ بچے ہیں ایتو وار وار بدلے دی بو آ رہی ہے میں بدلے دی بو ہے بدلے دی کوئی بو نہیں آگر کوئی بندہ ایک گل کرتا ہے بدلے دی بو تہتر ہو دی ہے کہ جدوں تسی ہندوستان جی بیٹھ کے اور ہندوستان دے خلاف ہی تسی آگو گلو گے تجڑا ہندوستان ایک منٹ جی جو اتنے لوگوں کو آپ نے نکالا ہے مار مار کے وہاں سے ان کے بھی حلاتوں کے جا کے دیکھو آپ ہم نے تھوڑی مار ہے آپ لوگ تو دھروں میں بیٹھے ہو آپ لوگ ٹینٹوں میں نہیں ہو آپ لوگ کیمپوں میں نہیں ہو پولانا سا فہیم تو انہوں پاکستان پریمی لگتا ہے نہیں میں تے دیکھو میں نہیں کہنے کہ پاکستان پریمی ہے لیکن تسی ہیتے رہ کے ایک منٹ مسائets کی به جس ایٹھے لوگ تمتے کردے ہیں لوگ δے آگو گیئے تھی خیلق گئے میرے حساب سے تو جو بھی ہندوستان کے خلاف بولے گا اس کو گولی ماردنی چاہیے آپ کیا بات کر رہے ہیں نتھرام گوڑ سے کیا بات کرتے ہیں آپ اگر دیش کے خلاف کوئی بولے گا اگر یہاں پہ بات کرے گا اس کو اسی ٹائم سوٹ کرتے ہیں میرے ایڈویٹ وکری آگی میں وکرا ایشو کر لوں نتھرام گوڑ سے کی طرف جا رہے ہو پلر صاحب جڑی بار بار سٹیٹمنٹ دے رہے گیا جو فہیم کہہ رہے گیا ایک کہہ رہے گیا کہ سانو توڑ کے رکھ جتا ہے گا ایک اندھی اسی جوڑن دی کوشش چلگیا ہو یہاں یہ ودیشی سانسدہ کے جوڑن توڑن دی سیاست دی وچھو کچھ لب کے لے کے جا رہے کی کر کے گئے ہے دیکھتا نجات ہونا ہے کہ جی تو نوٹ بندی کیتی سی گی تھے خود موتی جی آکے ٹی وی دے ہوتے انہاں نے پاس ختم کرانگے ختم کرانگے اوہ دے انہاں دی فنڈنگ ختم ہو جو اے آج تو تینک سال پہلہ نہیں آگا اللہ ہے کیاں تینک سال تو میں رفلی کہہ رہے ہیں اوہ اوہ دے باد کتے گیا کیوں نہیں ٹی وی دے ختم ہویا کیوں نہیں کشمیر چے ٹی وی دے ٹی وی دے لوگ کوئی بھی اتنکوا دیا فہیم انہاں دا کوئی سپورٹر نہیں ہے اتھا دے کشمیری کوئی سپورٹر نہیں میں خود کشمیر چے پندہ چے جا کے کومکے آیاں سکولاں چے جا کے آیاں اوہ کوئی کسے کسم دی آم کشمیری دی نفرت نہیں انہا دے بپاری سیب اور سارا آونا جانا بڑے رشتے ہیں کہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی اپنے جیڑے سیب ہے انہاں بپاریان نو پیج جانگے ایسی کسے بھی ماغ پیج نو نہیں پیج جانگے ساڑے انہاں دے پرانے دہسان دہسان سال نا دے رشتے ہیں گے اے جیڑے رشتے نو توڑن دی جے اپروچ ایسی ہے کرانگے کہ انہاں نے اوہ تھے اپنا پندتانو اتھوں کنڈیا کشمیری پندتانو اتھوں بار کنڈیا اسی نا دا بدلے کھوری دی پامنا نا اسی نا دباں آنگے اسی نا دباں آنگے اسی نا جنہ میں جلیل کیتے ہیں جاندہ جلیل کرانگے انہاں دیگا اور تاں بارے کمنٹ دی آنگے یہ دی آنگے اسی ہوتے باروں مطلب اے اس کسم دا جڑا اپروچ لے جلو گی اے نا دے کشمیر نو نال جوڑنو والی ہے نا دیش نو مجبوط کارنو والی ہے نا کسے کسم دی شانتی رکھنو والی ہے اور جیڑی تو اسی گالے بار بار کہیں نہیں ہیں کہ ساڑا اندرونی معاملہ مودی جی نے آ قدم لے کے اسنو پورا گلوپل کارتا اور جڑے لوگ آئے ہیں وہ کوئی شانتی لی نہیں آئے انہاں کوئی کمنٹ سوادی نہیں کوئی ہیومن رائٹس نہیں وہ صرف تے صرف ایس گالدی چاہ بھی کم آ کم آ کے اپنا بیجنس کرنگے گا تو ایسی گالدی جیڑی انفرمیشن لے کے گئے یا ایسے کہنگے کہ ایسی جیسا نو آ کچھ داؤ گے تیسی تاڑی حکتی بولانگے جاگے یو این چاہ نہیں تیسی نہیں بولانگے ایک جوڑو ایسی نے جنا بیان دیتا ہے اسلام و فو بیہ دی بیماری بینا پیڑی تنے ایس امسد تو اسی او اس بیان اتفاق رکھتے ہوں نہیں ایسا میں اوپننگ رمارک سی جی کیا سی کہ سی جیڑی ایٹ تے جیڑی نا دی ڈیلیگیشن میں چھہ گئے نے دیار اوپن لی انہا دی ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھتے ہوں انہا دی سیڈیز او ٹویٹس ہے اگنسٹ اسلام پولٹیکل اسلام انہا بیسیکلی اس وفت دا فریمور کے ہی سی گا جو مستو ویسی نے کیا میں تو انہا دی سب تو وڈی سٹیٹمنٹ آج جیڑی پریس کانفرنس کی تی ہے کہ انہاں نے کشمیر نو پارٹ آف گلو بل وار against terrorism بناتا ہے گا they've reduced it to this one factor to change the narrative but KP جی I have no objection کہ کوئی بھی آ کے دیکھ لے کشمی انہوں but انہاں جتھے جانا چاہید ہے انہاں جاندی زیادہ سمجھے کرس ڈیویز دی کی سٹیٹمنٹ ہے جو نہیں کیا انہیں کیا کہ میں آنہوں تیا رہاں پر میں جتھے جاؤں گا میں جاؤں گا اور میرے نال صرف میڈیا آئے گا انہوں انہاں نے کہا دی تُسی ناؤ ساڑھے کو جگہ نہیں انہوں نے نالے دی کیا سی کہ میں کسے پروپیگڑے دا شکارنی بناتا ساڑھے کانگریس دے جڑھے لیڈر of opposition in parliament ہے انہاں نے موڈی صاحب نو چٹھے لکھے سو دی ادھی رنجان چودری جڑھے انہاں نے کیا ہے گا کہ we want an all party delegation to go to kashmir after the six laborers have been killed and see the situation ٹھیک ہے so ہن government of india اپنے جڑھے two credentials ہے دکھائے کہ اگر Europeans نو اللہ کر دیا ٹھیک ہے اللہ کرے تو اسی انڈیا دے جڑھے parliament delegation جانا چاہتی ہے اسے انہاں ہوئے ہلاو کریں ٹھیک ہے پرلو صاحب پرلو صاحب ایک سوال لے لو کشمید جمہو کشمید ویچے حالات سکھا میں ہیں بہتر حالات ہیں دیکھو ہی پہلے انہاں مچ بیٹر میں جو ودیشی میں مان کہہ رہے ہیں تو انہاں مچ بیٹر لگ دیکھو میری گا سوال جڑے آج حالات میں پہلے انہاں جڑے حالات سکھے دوسری ماہکو کل کہوں گا کہ ہڑے دیش ایک بدقسمتی ہے کہ جو امریکہ سے ایک بہت ہوا مار دا ہے وہ کوئی سوال نہیں کر دا ہوں کہ کہ اس لئے کانٹری تو نہ باروں کیں جو اچہ الیکشن ڈا محل ہے اس کار کے ہوا گیا اور ساڑے کچھ مڈایا محل ایک کشید تو انہوں ہر چیز میں's نہاں ہر چیز نو سرکار دے بینیفیٹس دے نال جوڑ دیتا جاندہ ہے جہاں جڑی بھی پارٹی ہے کہ انہاں جوڑ دیتا جاندہ ہے ایک بدقسمتی ہے جمہو کشمیر دے بیچ ہون کوئی ٹیریسٹ اٹیک نہیں ہوگا دیکھو ٹیریسٹ اٹیک تسو نہیں رو سکتا دیکھو کیونکہ ٹیریسٹ اٹیک جڑے ہے گنے ایک پروکسی وار ہے اور جڑی ساڑے بارڈر کراس جڑی ہیں ایک پورسس نے پورا اے میں آج جڑا پنجاب دے بیچ کوشش کی تھی جاری ہے جمہو کشمیر دے بیچ شانتی نہیں ہو سکتی سرکارات شانتی اٹلیسٹ او چیز نہیں ہوگی ہون جڑی پیلا چل رہی سی کہ باقی ہندوستان دا کوئی بشندہ باقی باقی با دیا ہے وہ جمہو کشمیر جاندہ ہے ڈار دی سی وہ چیز نہیں ہوگی ہون وارے ٹیم دے بیچ جوجا پیدا آپ کو در دے پیدے آپ کو درا دے پیدے آپ کو آپ کو رمکو میں دیا پیدے آپ کو پیدا ایگا آپ کو در دے پیدے آپ کو درا پیدے آپ کو یاروپین our پیدے پیدے להיות دے پیدے آپ کو بدر دے پیدا که کے ایک ڈالکہ کے دار پیدے آپ کو سی لائی لوگ کو ایک ڈاپڈ پیاد کے�도록وبم یہ ایک ثق Dé Bangل با پارٹی دیلگیشت ہی لوگ میں د ریکیشت ہی oyun اوپ ڈاپ آروپ دیسی لا گیشت ہی رہی طرحیت ملکہ سوال آتھے گرود نہیں ہونکا۔ دا کاروچ بھی حالات سکا میں دیکھنے چاہیے دے ہے کیا جمیں اونا دے چیریاں تے رونکاں سے یہاں ودیشی مہمانہ دے او میں ساڑے اتھو دے میجبانہ دے چیریاں تے بھی رونکاں ہونے چاہیے دیا کشمیریاں دے چیریاں تے رونکاں ہونے چاہیے دیا پارتیاں تے رونکاں ہونے چاہیے دیا تا جو سارے سوال موقع جان کے کسی انہوں واق کر کے دیکھا جا رہا ہے جہاں کمینل جڈہ ڈوائیڈ دیگال پر حسن مجید سنگھ بار بار کا بھی حقی ہے وہ سا اجنڈا سیٹ کتا جا رہا ہے اس سوال سارے موقع جان کے جے انہوں کیا تو موقع جو بہتا بات